یوکرین کے جنگلوں میں بہت سی جادوی طاقتیں تھیں ایک ایسا درخت تھا جس کے اوپر سے سورس آف لائف نام کا جادوی پوشن اترتا تھا کہہ لیں کہ یہ ایک قسم کا جادوی پانی تھا جو کسی مرنے والے کی جان بھی بچا سکتا تھا اور کسی بڑھے کو جیوان بھی کر سکتا تھا ان سب کی حفاظت کیا کرتے تھے جنگل میں رہنے والی ہی جادوی کیریچرز جنہیں فورسٹ گارڈینز بھی کہا جاتا تھا ان کے اندر کچھ پریان بھی تھی اور کچھ درخت سے دکھنے والی جادوی کیریچرز جن کو لیش کہتے ہیں سالوں پہلے جنگل میں ایک آدمی اپنی بیمار بیٹی کو ٹھیک کرنے کی آس لے کر یہاں آیا ان فورسٹ گارڈینز نے اس آدمی کی مدد کی اس پہ رحم کھا کر اسے یہ لوگ ڈارک ماؤنٹین نام کی جنگل میں ایک خاص جگہ پر لے کر گئے جہاں جادوی درخت لگا ہوا تھا یہاں سے اس آدمی کو فورسٹ گارڈینز نے سورس آف لائف کے ایک چند کترے دیئے جس سے پل بھر میں ہی اس کی بیٹی بلکل ٹھیک ہو گئی یہ دیکھ کر وہ آدمی بہت ساتھ حیران ہوا اور اگلے ہی دن وہ یہاں پہ اپنے ساتھ کافی سارے اپنے ساتھیوں کو لے آیا تاکہ وہ اس جگہ پر قبضہ کر سکے اور ان سے اپنے فورسٹ کو بچانے کے چکر میں فورسٹ گارڈینز کی اور انسانوں کی ایک بھیانک جنگ چھڑ گئی جس کے نتیجے میں فورسٹ گارڈینز نے انسانوں کو تو ہرا کر یہاں سے بھگا دیا لیکن اب یہ پورا جنگل جل چکا تھا اپنے جنگل کا یہ حال دیکھ کر فورسٹ گارڈینز کو بہت زیادہ برا لگتا ہے وہ انسانوں کو اپنا دشمن مان کر ان کا جنگل میں آنا بین کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی اب ان لوگوں نے ڈاک ماؤنٹین کو بھی سیل کر دیا ہے تاکہ کوئی بھی انسان وہاں جا کر سورس آف لائف کو حاصل نہ کر پائے اس واقعے کو ہزاروں سال گزر جاتے ہیں اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماف کا نام کی ایک پری اپنی سردیوں کی لمبی نیند سے جاگی ہے اس کے اٹھتے ہی جنگل میں جیسی جان آنا شروع ہو گئی تھی ہر طرف ہر یالی پھیلنا شروع ہو گئی تھی یہاں وہ خوشی سے اپنے پیٹ کو کہتی ہے چلو سب کو جگہ آتے ہیں اس جنگل میں ماف کا جیسی اور بھی بہت سی پریان رہتی تھی جنگل کے جانوروں کے ساتھ ساتھی درخت اور پودوں کی طرح دکھنے والے لیش نام کے جادوی کیریچرز بھی ان سبی کے جاگنے کے بعد یہ جنگل کچھ ہی دیر میں اچھی طرح ہرہ بھرہ ہو گیا تھا سین کٹھو کر اب ہمیں اسی جنگل کے پاس ایک چھوٹے سے شہر کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر لوکس اپنے بینڈ کے ساتھ سب کو خوش کرنے کے لیے گانا گا رہا تھا اور تب ہی اپنے انکل کے ہی طبیعت کی خرابی کا سن کر اسے یہ سب کچھ چھوڑ کر اپنے گھر چھانا پڑتا ہے جہاں ڈاکٹر سے اسے پتہ چلتا ہے کہ اب اس کے انکل کا علاج شہر میں ممکن ہوگا جس کے لیے روکہ کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں تھے یہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہی کے گاؤں میں ایک لڑکی اپنے ایک کام کی سلسلے میں آئی ہوئی تھی وہ یہاں کے قریبی جنگل سے ڈاک ماؤنٹین سے کچھ خاص منگوانا چاہتی تھی لیکن سبھی لوگ جانتے تھے کہ وہ جنگل کتنا خطرناک ہے اسی لیے کوئی بھی اس کی پیسوں کھلالش دینے کے باوجود بھی اس کے کام کے لیے نہیں مانتا پر لوکس جسے اپنے انکل کے علاج کے لیے پیسے چاہیے تھے اس کے پاس اس لڑکی کا کام کرنے کے علاوہ پیسے اکٹھے کرنے کا کوئی اور راستہ نہیں تھا لڑکی لوکس کو ایک پیش دیتی ہے جس کے اوپر ایک پتہ بنا ہوا تھا لوکس کا کام تھا ایسے پتوں والے درخت کا جنگل میں جا کر پتہ لگانا اب جنگل میں ہم دیکھتے ہیں کہ رحم دل مافکہ سب کا دھیان رکھتی ہے جیسے ابھی اس نے ایک ٹرائپ میں فسی جنگلی بلی کی جان بچائی تھی اور اس کے زخموں پہ اپنے جادو سے مرہم بھی لگایا تھا اسی دوران مافکہ کو فورسٹ گارڈین کی طرف سے ڈاک ماؤنٹین میں آنے کا پیغام ملتا ہے جہاں سبھی پریان اور لیش پہلے سے ہی موجود تھے یہاں مافکہ سب سے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے دراصل جنگل میں لگے ایک ٹرائپ سے بلی کو بچانے کے چکر میں میں لیٹ ہو گئی یہ سن کر گارڈین تھوڑے سے غصے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم سب کے ہوتے ہوئے اس جنگل میں ٹرائپ کوئی کیسے بنا سکتا ہے یہ سب تم لوگوں کی لا پروائیاں ہیں خیر اب وہ اپنے جادو سے اس ٹرائپ کو ختم کر چکے تھے اب ان کی میٹنگ شروع ہو جاتی ہے اور گارڈین سب کو بتاتے ہیں کہ اب وہ بڑے ہو چکے ہیں اسی لیے اب جنگل کی بڑی طاقتیں جنہیں سپریم سپیرٹ کہتے ہیں وہ گارڈین کے طور پہ کچھ ہی دنوں بعد ایک نئی پریہ کیریچر کو چنیں گی انہی باتوں کے دوران مافکا جب گارڈین بننے کے رولز کے بارے میں پوچھتی ہے تو سب ہی پریہاں اس پر ہستے لگ جاتی ہیں اور اسے خوب چھیڑتی ہیں وہ کہتی ہیں گارڈین تو کوئی بڑے اور بہادر دل والا بنتا ہے تمہارا تو دل ہی بہت چھوٹا ہے تم یہ سب کچھ پوچھ کر کیا کروگی تمہاری تو گارڈین بننے کی دور دور تک امید بھی نہیں ہے یہ سب سن مافکا کو دکھ ہوا تھا اور وہ وہاں سے چلی آئی تھی جہاں اب جنگل میں لوکس بھی اس لڑکی کے دیئے دو گارڈز کے ساتھ آ چکا تھا یہ گارڈز اب یہاں جنگل کے جانوروں کو دور پکانے کے لیے جیسے ہی ان پر بندوق تانتے ہیں تو لوکس بندوق کا رخ آسمان کی طرف کر دیتا ہے جس سے وہ جانور بچاتے ہیں اور وہ ان سارے گارڈز پر غصہ ہوتا ہے یا ہم جو اپنا کام کرنے آئے ہیں وہ کسی کو مارے بغیر بھی کر سکتے ہیں اس کی بات سن کر یہ گارڈز بھی غصے میں آ چکے تھے وہ کہتے ہیں اچھا اتنی بادور ہونا تم تو پھر اکیلے ہی جنگل میں جاؤ ہم تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے یہ سن کر لوکس اکیلہ ہی جنگل کے اندر آ جاتا ہے اور یہاں جو بندوق کی آواز سن کر سارے جانور ڈرے ہوئے تھے مافکہ انہیں شانت کر کے ان سے پوچھتی ہے کیا ہوا ہے یہ سب کام کس کا ہو سکتا ہے اور جب جانور اسے بتاتے ہیں کہ یہ سب کام انسانوں کا ہے تو یہاں مافکہ کے ساتھ کھڑا ہوا ایک لیش اسے کہتا ہے کہ ہمیں فوراں باقی لوگوں کو انسانوں کے جنگل میں آنے کا بتانا چاہیے پر یہاں مافکہ اس لیش کو منہ کر کے کہتی ہے نہیں ہم ایسا نہیں کریں گے وہ سوچتی ہے کہ میرے لیے یہ اچھا موقع ہو سکتا ہے سب کو بتانے کا کہ میں کتنی بہادر ہوں میں ابھی اس انسان کو سبق سکھاتی ہوں وہ اب اس انسان کو مزد چکھانے کا سوچ کر آگے پڑتی ہے وہ ڈرانے تو لوکس کو گئی تھی پر یہاں اپنے کام سے تھکا ہارا بیٹھا لوکس جو کہ ابھی بانسوری بچا رہا تھا اسے سن کر مافکہ اسے ڈرانے کے بجائے اسی سے بہت زیادہ امپریس ہو جاتی ہے صرف یہ ہی نہیں اس کے فلیوٹ کی یعنی اس کی بانسوری کی وجہ سے مافکہ کی سکن بھی اب چمک رہی تھی اس سب کے دوران لوکس کا بھی دھیان اس کی طرف جاتا ہے اور مافکہ یہاں ہوشیاری سے اسے ڈران دیتی ہے جس سے دور بھاگنے کے چکر میں لوکس ایک پیر سے ٹکرا کر بے ہوش ہو گیا تھا پریشان مافکہ جلدی سے اسے ایک جانور کے اوپر بٹھا کر اس کا علاج کرنے کے لیے اسے کہیں لے کر ہی جا رہی تھی کہ اب اسے ایک اور لیش دیکھ لیتا ہے اور وہ مافکہ کو وارن کہتا ہے کہ ہاں میں اسے گارڈین کے پاس لے کر جانا چاہیے پر مافکہ اسے کہتی ہے نہیں نہیں یہ تو ایک چھوٹا سا انسان ہے اس کو تو ہم دونوں ہی سنبھال لیں گے کہ مجھ سے نہیں ڈرو میں تو مجبوری میں یہاں آیا ہوں وہ بھی کسی عورت کے کہنے پر کیونکہ مجھے اس کام کے بدلے پیسے ملیں گے اور ان پیسوں سے میں اپنے انکل کا علاج کروا سکوں گا مافکہ کو اس کی باتوں پر ایک بار تھا وہ لوکس سے کہتی ہے کہ میں تمہیں ایک بوند سورس آف لائف دے سکتی ہوں جس کی وجہ سے تمہارے انکل کی ساری کی ساری بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی لیکن اس کے بدلے تمہیں یہ کرنا ہوگا کہ تم اس جنگل کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے لوکس نے اس کی بات مان لی تھی اور اب اس سے پہلے کہ لوکس کو یہاں پر گارڈین دیکھ لیتے مافکہ اور لیش ملکے لوکس کا پورا ہولیا بدل ڈالتے ہیں اور اسے بھی لیش ہی بنا دیتے ہیں اتم ہی یہاں گارڈین آ جاتے ہیں اور وہ لوکس کو بلکل بھی پہچان نہیں پاتے وہ سبھی لوگوں کو یہاں سے لے کر ڈارک ماؤنٹین میں چلنے کے لیے کہتے ہیں جہاں ایک چھوٹا سا فنکشن چل رہا تھا یہاں فائنلی لوکس کو اس درخت کا پتہ چل جاتا ہے جسے مارا مارا وہ بچارہ پورے جنگل میں ڈھونڈ رہا تھا جس درخت کو ڈھونڈنے کے لیے اس لڑکی نے اسے یہاں بھیجا تھا جبکہ اس کے ساتھ آئے گارڈز کو تو کافی پہلے ہی پریوں نے ڈرا کر انہیں واپس شہر بھیج دیا تھا جنہیں خالی ہاتھ لوٹا دیکھ کر ان کی مالکینی لڑکی کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اسی غصے کے دوران اچانک کہ گارڈز کے موہ کی طرف اشارہ کرتا ہے کیونکہ اس کے موہ پہ بہت تیزی سے جھوریاں آنے لگی تھی یہ دیکھ کر پریشانی میں وہ لڑکی یہاں سے چلی جاتی ہے اور ان جھوریوں کو ختم کرنے کے لیے وہ اپنے پاس موجود سورس آف لائف کی ایک آخری بوند لگاتی ہے اور یہاں ہمیں اس عورت کی سچائی پتہ چلتی ہے کہ وہ اصل میں بہت بڑی ہے اور اس سورس آف لائف کے ذریعے ہی وہ اپنے آپ کو جوان دکھاتی ہے اور اب کیونکہ اس کے پاس اس سورس آف لائف ختم ہو گیا ہے اس لیے اس نے لوکس کو کام دیا تھا کہ وہ کسی طرح سورس آف لائف کا درخت ڈھونڈ کر اسے بہت سا اور سورس آف لائف دے تاکہ وہ زندگی بھر جوان ہی رہے سین کٹھو کر ہمیں دکھا جاتا ہے دوبارہ ڈارک ماؤنٹین کو جہاں فنکشن میں سپریم سپریٹ ماف کا کو جنگل کا نیا گارڈین چنتی ہے جہاں یہ جان کر ماف کا حیران تھی وہی اس کی ساتھ کی ساری پریاں اسے جلس اور یہاں پر بڑے گارڈین اسے کہتے ہیں کہ سپریم سپریٹ نے کچھ سوچ کر ہی تمہیں گارڈین چنا ہوگا جاؤ اب جا کر ان سے اپنی طاقتیں لو یہ سب کرنے کے بعد وہ جنگل کی ساری گریجرز کے سامنے یہ اعلان کرتے تھے ہیں کہ فائنلی آج سے ماف کا سبھی لوگوں کی گارڈین ہے اور ساری ذمہ داری جنگل کی اب اس کے اوپر ہے اس سارے فنکشن کے دوران لوکاس کا بھانڈا بھی پھٹ جاتا ہے یعنی سب کو پتا چل گیا تھا کہ وہ انسان ہے اس سے اب اس کی جان کو خطرہ تھا ماف کا اسے بچانے کے لیے یہاں پر سب کا دھیان بھٹکا دیتی ہے اور اسے موقع دیتی ہے یہاں سے بھاگنے کا لیکن اپریاں اس کے پیچھے لگ چکی تھی جن سے جنگل میں بھاگتے ہوئے ماف کا اسے بچاتی ہے اور پھر اسے سورس آف لائف دیتی ہے اور اس کے بعد وہ اسے ایک بلی کے ذریعے جلد سے جلد سب کی نظروں سے بچا کر شہر پہ پہنچا دیتی ہے جہاں آتے ہی وہ اپنے انکل کو سورس آف لائف دے کر جوان کر دیتا ہے ان کی ساری بیماریاں اب ختم ہو گئی تھی اب وہ لڑکی جسے لوکاس نے جنگل میں جانے کا کام دیا تھا اس کے آدمی لوکاس پہ پوری طرح نظر رکھے ہوئے تھے وہ جنگل سے لائے لوکاس کے پتے کو لڑکی کے پاس لے جاتے ہیں تو یہ دیکھ کر لڑکی سمجھ جاتی ہے کہ لوکاس کو سورس آف لائف کے درخت کا پتہ چل گیا ہے یہاں ماف کا جو اب لوکاس کو اس کی بانسوری واپس کرنے کے لیے شہر آئی تھی لوکاس اسے اپنے دوستوں سے ملوارا تھا ان سے بادے کرتے ہوئے ماف کا کو یہ جان کر خوشی ہوتی ہے کہ لوکاس لائف میں کچھ بڑا کرنا چاہتا ہے وہ شہر جا کر ایک بہت بڑا سنگر بننا چاہتا ہے اب جیسے ہی لوکاس ماف کا کے لیے بانسوری بچاتا ہے تو اس کے پورے جسم میں سے روشنی نکلنا شروع ہو جاتی ہے اور ایسے سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جنگل کی ایک پری ہے یہ دیکھ کر اب اس لڑکی کو تو جیسے موقع مل گیا تھا وہ بری لڑکی جس نے لوکاس کو جنگل میں بھیجا تھا وہ یہاں پورے گاؤں میں گا دیتی ہے کہ یہ پری اصل میں اچھی نہیں ہوتی بلکہ یہ شیطان ہوتی ہیں اور انہوں نے تو میرے ڈائڈ کو مارا تھا وہ سب کو اتنا بڑکا دیتی ہے کہ سبھی لوگ اب یہاں پر ماف کا کو مارنی ہی والے تھے اس سے پہلے کہ یہ لوگ ماف کا کو مار دیتے یا جلا دیتے یہاں پر بڑے گارڈین آ کر اسے بچا کر یہاں سے لے جاتے ہیں اور اسے سمجھاتے ہیں کہ انسانوں پر بھروسہ نہ کرو وہ بلکل بھی بھروسے کے قابل نہیں سبھی انسان ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن ماف کا کو لگتا تھا کہ نہیں لوگ ایسا نہیں ہے جیسے گارڈین سوچ رہے ہیں ایک طرف تو یہ سب کچھ ماف کا سوچ رہی تھی جبکہ دوسری طرف لڑکی نے گاؤں والوں کو حق سے زیادہ پھڑکا دیا تھا وہ گاؤں والوں سے کہتی ہے کہ اس سے پہلے شیطان ہم سے کسی بھی بیزتی کا بدلہ لینے آئے ہمیں ان پر پہلے حملہ کر دینا چاہیے لوگ اب جنگ کے لیے تیار ہو چکے تھے شبکہ دوسری طرف اس لڑکی نے لوکس کو اپنی بیسمنٹ میں قید کروا دیا تھا اسی دوران یہاں پہ یہ لڑکی ماف کا کو پکڑ کر لاتی ہے اور لوکس کو بلیک میل کرتے ہوئے پوچھتی ہے کہ جلدی سے مجھے سورس آف لائف کا پتہ بتا دو ورنہ میں ماف کا کو یہی قتل کر دوں گی لوکس بتانا تو نہیں چاہتا تھا لیکن ماف کا کے جان بچانے کے لیے وہ انہیں سورس آف لائف کا پتہ بتا دیتا ہے اور یہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑکی تو اس سے جھوٹ بول رہی تھی یہ کوئی ماف کا نہیں تھی بلکہ ماف کا کی بھیس میں ایک آدمی تھا ماف کا کو تو گارڈین بچا کر جنگل میں لے گئے تھے اپنا مقصد پورا ہوتے ہی یہ پوری لڑکی لوکس کو دوبارہ سے قید کر دیتی ہے اور بیسمنٹ میں پانی چھوڑ دیتی ہے جس سے بیسمنٹ اب بھرنے لگی تھی اور اگر ایسے پانی بھرتا رہتا تو کچھ ہی دیر میں لوکس مر جاتا ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے لوکس کے انکل کو یہ کہا ہے کہ لوکس جنگل میں ماف کا کے قبضے میں ہے اور اسے بچانے کے لیے ہمیں جنگل پر حملہ کرنا ہی پڑے گا وہ ایک بڑی سی مشین کے ساتھ پورے گاؤں کے لوگوں کو تیار کر کے جنگل میں حملہ کرنے کے لیے پہنچ چکی تھی ان کو جنگل میں آتا دیکھ کر گارڈین سب کچھ پہچان گئے تھے گارڈین یہاں اپنے لوگوں کو وہی کہانی سناتے ہیں جو کہانی ہمیں مووی کے سٹارٹ میں بتائی گئی تھی کہ کس طرح انہوں نے ایک آدمی کی مدد کی تھی اور وہی آدمی ان کا دشمن بن گیا تھا گارڈین بتاتے ہیں کہ یہ لڑکی اسی گارڈین کی بیٹی ہے جو یہاں سورس آف لائٹ کے پیچھے ہی آ رہی ہے اسے باتیں جانے کے بعد ماف کا اس لڑکی کے پاس جاتی ہے اور اس کی ساری مشینوں کو اپنی پاور سے جام کرتے ہوئے وہ اس لڑکی سے ڈیل کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ اگر تم ان سبھی لوگوں کو آمن اور شانتی سے یہاں سے دور لے جاؤ تو میں تمہیں سورس آف لائف کی ایک بون دے سکتی ہوں لیکن اس لڑکی کو اس ڈیل میں خاص انٹرسٹ نہیں تھا کیونکہ صرف ایک بون نہیں اسے تو بہت سارا لکھوٹ چاہیے تھا وہ اس سورس آف لائف کی درخت پہ قبضہ کرنا چاہتی تھی یہ باتیں سننے کے بعد ماف کا اسے کہتی ہے کہ تمہیں اس جنگل کی رسپیکٹ کرنی چاہیے اسے یاد کرواتی ہے کہ کس طرح اس کے ڈیڈ یہاں پہ آئے تھے کیسے گارڈینز نے اس کی مدد کی اور اسی سورس آف لائف کی مدد سے وہ آج تک زندہ ہے ماف کا جیسے ہی خاموش ہوتی ہے تو یہ لڑکی ایک اسے سچ بتاتی ہے کہ اصل میں اس آدمی کی کوئی بیٹی نہیں تھی بلکہ میں نے ہی اسے یہاں پھیجا تھا سورس آف لائف لینے کے لئے اس سورس آف لائف نے مجھے آج تک جوان کیے رکھا ہے اور میں اب اس کی ایک بون نہیں چاہتی میں بلکہ سارے کے سارے سورس آف لائف پر قبضہ کرنا چاہتی ہوں یہ سن کر ماف کا کو بہت اوسعاتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم بہت بری ہو کاش تم بھی لوکس جیسی ہوتی لوکس کتنا اچھا ہے اس بات پر وہ لڑکی ایک اور چھوٹ بول دیتی ہے اور کہتی ہے تم لوکس کی بات کرتی ہو ارے اسے تو میں نے ہی پیسے دے کے بھیجا تھا اس نے تو مجھے یہاں کا رستہ بتایا ہے یہ سن کر ماف کا کو ایک بہت بڑا جھٹکہ لگا تھا کہ وہ ایک اور تھوکہ کھا گئی یہاں دکھا جاتا ہے لوکس کو جو کہ یہاں سے نکلنے کی بہت کوشش کر چکا تھا لیکن یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا اور اسے اب لگ رہا تھا کہ اس کی بچنے کی کوئی امید نہیں ہے تب ہی اس کا ڈاگ اسے ڈھونٹے ڈھونٹے یہاں تک آ جاتا ہے جبکہ دوسری طرف وہ بری لڑکی اب اپنی ساری مشینوں کو آن کر چکی تھی اس نے اپنی مشین کے ذریعے ماف کا کو بھی ایک ہی منٹ میں ہرا دیا تھا اس سب کی وجہ سے اب انسان اور جنگل کی ساری کریچرز ایک دوسرے کے آمنے سامنے جنگ کے لی آ چکی تھی اسے جنگ کے محول میں لوکس کا ڈاگ پہ پہ پہنچتا ہے اور وہ یہاں پہ ایک لش کو ساری کہانی بتا دیتا ہے کہ کس طرح لوکس کو اس بری لڑکی نے قید کر کے رکھا ہوا ہے اس کی جان بچانے کے لیے لش فوراں سے یہاں پہ آیا تھا اور یہاں اس کا سامنا ہوا تھا اس آدمی سے جو کہ لڑکی کے کہنے پہ لوکس کی رکھوالی کر رہا تھا لش اس آدمی کو ڈسٹریک کرتا ہے جبکہ لش کا ساتھی اور لوکس کا ڈاگ کسی طرح لوکس کو پانی میں سے نکال لیتے ہیں جبکہ دوسری طرف اب دوبارہ ہمیں جنگل کا سین دکھا جاتا ہے جہاں ایک مرتبہ پھر ایک بہت بڑی جنگ شیڑ چکی تھی یہاں آف کا جو پہلے پہ ہوش ہو چکی تھی وہ جیسے ہی ہوش میں آ کر اس جنگ کو دیکھتی ہے اور اسے جیسے ہی یہ پتا چلتا ہے کہ انسان اس کے لوگوں پہ بھاری پڑ نہیں ہیں تو اب اسے کچھ سمجھ نہیں آتا اس کے پاس اب کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس چیز کے کہ وہ سپریم سپیرٹ سے مدد مانگتی وہ اپنے بڑے گارڈین کے منع کرنے کے باوجود بھی سپریم سپیرٹ کے پاس چلی گئی تھی سپریم سپیرٹ اس کی مدد کرنے کو تیار بھی تھی لیکن اس کے بدلے انہوں نے اس سے بھی کچھ مانگا تھا اور وہ یہ تھا کہ اس کی مدد کرنے کے بعد اس کے لوگوں کو بچانے کے بعد ماف کا خود نہیں بچے گی ایسا نہیں ہے کہ وہ مر جائے گی بلکہ وہ ایک ایسی دنیا میں چلی جائے گی جہاں وہ بس بے ہوش ہی رہے گی ماف کا کوئی پرواہ نہیں تھی وہ سپریم سپیرٹ سے گھتی ہے جو بھی ہو آپ مجھے بس یہ طاقت دے دیں سپریم سپیرٹ کے طاقت دیتی ہی وہ ایک آگ کی گڑیاں میں بدل جاتی ہے وہ اب یہاں پہ ایک آگ کا توفان لے آتی ہے اور سارے انسان اور جانور اس سے ڈیرتے ہوئے گاؤں کی طرف بڑھ جاتے ہیں وہ بھی گاؤں کی طرف آتی ہے اس گاؤں کو تباہ کرنے کے لیے اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سارے انسان اور جانور اب آپس میں ایک دوسرے کو بچانے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کر رہے تھے جبکہ لوکس کے پاس جو لش تھا وہ لش کو بتاتا ہے کہ یہ آگ سے بنا ہوا توفان اور کوئی نہیں بلکہ ماف کا ہے لوکس جلدی سے اسے شانت کرنے کے لیے ایک بہت بڑے سے پرندے پر بیٹھ کے اس کے پاس جاتا ہے لیکن ماف کا تو جیسے اس کی ایک نہیں سن رہی تھی تب لش بتاتا ہے کہ وہ شاید اب کسی کی سن نہیں پائے گی یہ سب سن کر لش کو ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ اپنی بانسٹری اٹھا کر بانسٹری بچانے لگ جاتا ہے اس کے ساتھ سارے جانور اور انسان بھی گانا گانے لگتے ہیں اس سب کے کرتے ہی ماف کا کے ایرد گیٹ کا توفان تو شانت ہو جاتا ہے لیکن ماف کا کی باڈی گریے پڑھ کر نیچے گر جاتی ہے سب ایسا سمجھ رہے تھے کہ جیسے ماف کا مر گئی ہے سب ہی اسے دیکھ کر رو رہے تھے اور اب ہم اس کی روح کو یعنی اس کی سول کو ایک ایسی دنیا میں دیکھ رہے تھے جس سے نیتھنگ نیس کہا جاتا ہے یہاں سپریٹو سے بتاتے ہیں کہ اب تم کبھی ہوش میں نہیں آ پاؤگی تم زندہ تو رہوگی لیکن تم نہ سن پاؤگی اور نہ ہی کسی کی بات کا جواب دے پاؤگی ماف کا سپریٹو سے کہتی ہے کہ اسے دوبارہ زندہ کیا جائے کیونکہ اب وہ جان گئی ہے کہ سب ہی انسان برے نہیں ہیں لوکس نے اسے دھوکا نہیں دی اور یہ بات وہ جا کر سب ہی گارڈینز کو بتانا چاہتی ہے لیکن سپریٹو سے کہتے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا تمہیں مجھ سے کیے وعدے کے مطابق اپنی پوری زندگی اب اسی طرح گزارنی ہوگی اس بات کا ماف کا جواب دیتی ہے کہ آپ مجھے یہاں قید نہیں رکھ سکتے میرے پاس پیار کی طاقت ہے میں ضرور زندہ ہو کے دکھاؤں گی ایسا سب کہنے کے بعد اس نے اپنی پوری طاقت کا استعمال کیا تھا اور اچانک سے ہم دیکھتے ہیں کہ نیتھنگ نیس دنیا میں اس کی روح جل گئی تھی اصل میں اس کی روح واپس اس کے جسم میں آ گئی تھی یعنی وہ دوبارہ سے زندہ ہو گئی تھی اور لوکس اور سارے لوگ اسے زندہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے خوش میں آنے پر ماف کا سب کو بتاتی ہے کہ نہ انسان اتنے برے ہیں اور نہ ہی کیریچرز ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہنا چاہیے یہ لوگ آپس میں مل کے رہنے کا ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں جبکہ ماف کا اور لوکس نے ایک دوسرے کو یہاں پر پرپوس پر کر لیا تھا یہ دونوں بہت زیادہ خوش تھے جبکہ اب ہمیں اس لڑکی کو دکھایا جا رہا تھا جو بری لڑکی صرف جادوی پوشن کی لالچ میں تھی وہ ان ساری چیزوں سے بچ کے کسی نہ کسی طرح اس جگہ پہ پہ پہنچ جاتی ہے جہاں پہ وہ جادوی ٹری تھا اور اس کی بہت بڑی ندی تھی سورس آف لائف کی یعنی اس جادوی پوشن کی ندی دیکھ کے اس کے تو جیسے ہوش ہی اڑ جاتے ہیں وہ بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے اب تو مجھے جوان ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا وہ اس ندی کے اندر جمپ کر دیتی ہے اور اتنے سارے پوشن میں گرنے کی وجہ سے اب وہ ایک بچی بن چکی تھی جسے دکھاتے ہوئے یہ کہانی یہاں ختم ہو جاتی ہے